بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ رکٹر رمید راجہ پروگرام پلے آن میں بات کرتے ہیں پی ایس ایل کی پی ایس ایل آخری مراحل پہ ہے آج اس پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ ہیں عویس ہمارے ساتھ اسلام علیکم عویس والیکم اسلام ڈکٹر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ آپ سنے کیسے ہیں الحمدللہ پی ایس ایل ایس ایل ایس ایل ایس ایل بڑا مزے کا تھا دو بہت ہی حیران کن محلے ہوئے ایک ملتان سلطان مسلسل نو میچ مسلسل تو نہیں دس میں سے نو میچ جت گیا جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور اسی طرح ایک اور برا ریکارڈ بنا ہاں کراچی کنگز کا جس میں سے وہ دس میں سے نو میچ ہار گیا ہار گیا بلکل ایسی ہے آخری ترین مراحل میں آج ایک آخری میچ ہونا ہے اس کے بعد ڈسائیڈ ہوگا کہ کون ٹیم کون سی ٹیم کس کے ساتھ کھیلے گی ایک ناک آؤٹ محلے میں اگر ہم دیکھیں کراچی کی نسبت لاہور میں آپ کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں راکس صاحب اگر آپ اس حوالے سے بات کریں گے جس طریقے سے کراؤڈ آیا لاہور نے تو وہ کہتے ہیں لاہوریوں نے دل جیت لیا تو جیسے سکرین پر چل رہا ہوتا تھا لاہور بات کر رہا تھا اور کئی سیڈے لائک ماللہ لاہوریوں نے دل جیت لیا اس کے علاوہ جب یہ جو ہمارا سینیریو کریئٹ ہوا کراچی میں اگر آپ یہ چیز بھی دیکھتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ پچھلے دنوں کراچی میں میچز ہوئے ہیں ویسٹرن ڈیس کی ٹیم آئی ہوئی تھی تو اس وقت تو اس طرح کی کوئی بابندی نہیں تھی 25% لیکن آپ دیکھیں وہاں اس وقت اتنے عرصے بعد انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے لیکن کراچی نے کوئی ریسپونس نہیں ہاں جی اب دیکھیں جتنی بھی انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں تو کراچی کو پریوریٹی دی جاتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ڈیس کی ٹیم آئی حالی کہ عوام سے ہم ایکسپیکٹر رہے تھے زیادہ سے زیادہ عوام آتی اور اسی طریقے سے میچز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہاں کی عوام کرکٹ کو شاید پسند نہیں کرتی لیکن درسپونٹ کیا ہے درسپونٹ کیا ہے کرکٹ لونگ نیشن ہے اور بڑے مزے بزے کی بات یہ بتاؤں کہ وہاں انٹرنیشنل آڈینس بھی دیکھنے کو ملی بلکل کراؤڈ میں اور لوگوں کا جذبہ لوگوں کا جو ولولا تھا وہ اس بات بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان عوام کو کرکٹ سے بہت زیادہ پیار ہے انٹرنیشنل کرکٹ واقعی بہا حال ہونی چاہیے اور یہ ایک میسیج بھی گیا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان کرکٹ کے لیے بلکل سیف اور سیکیور کنٹری ہے اور اگر آپ کے کسی بھی سوالے سے ہیزیٹیشن تھی جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل فینز وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو اعتمین کیا ہے کہ پاکستان بلکل ایک سیف اور سیکیور ہے آپ بلکل یہاں پہ آئے ہیں ہم ایک ایسا کنٹری جہاں پہ ہم بلکل مہمان نواد ہیں اور ہم بلکل ہر بندے کو موقع دیتے ہیں چانس دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے محول کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے بات کرتے ہیں پوائنٹ ٹیبل کی پوائنٹ ٹیبل میں اس وقت چار ٹیمیں کوالیفائی کر چکے ہیں جس میں ملتان پہلے نمبر پہ ہے لاہور دوسرے نمبر پہ ہے تیسرے نمبر پہ پشاور ظلمی ہے اور چوتھے نمبر پہ اسلامباد یونائٹیڈ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملتان اور لاہور کا ٹاکرہ آ رہا ہے آج کا جو میچ ہے وہ دائیتی بات ہے لاہور کا پلڑا تھوڑا بھاری لگ رہا ہے لیکن پشاور ظلمی بھی پیچھے نہیں ہے لیکن دیکھا جائے گا کہ لاہور جیتا ہے تب بھی چانس دیتے ہیں لاہور ہارتا ہے تب بھی رن ڈیٹ کی بنیاد پر چانس دیتے ہیں کہ لاہور اور ملتان کا آئے گا ان میں جو بھی جیتے گا وہ کوالیفائی کرے گا جو ہارے گا وہ بھی دل چھوٹا نہ کرے میں ویسے آج کا مجھ سے زیادہ مطلب کہ میں ایکسائیڈی ڈیٹ ہوں میرے خیال سے یہ آج کا مجھ ہائی سکورنگ ہوگا لازٹ ٹائم جب ملتان اور لاہور آمنے سامنے آئے تھے تو ملتان نے دوستوں سے زیادہ کا جو سکور تھا اس کو چیز کیا تھا وہ لاہور کے اگینسٹری تھا تو آج دیکھیں کہ مطلب کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں میرا پلڑا ملتان کی طرف سے ایز یوزیل ایز یوزیل ملتان اور لاہور میں سے اگر کوئی ٹیم جیتی تو وہ فائنل میں چلی جائے گی اور ہاری تو وہ ایلیمینیٹر 1 میں چلی جائے گی ایلیمینیٹر 1 میں اس کا مقابلہ ہوگا جو ایلیمینیٹر پہلی ہی پشاور اور اسلامباد میں سے جو ایلیمینیٹر راؤنڈ سے ہو کے آئے گا اس کے ساتھ پھر جو جیتے گی وہ فائنل میں جائے گی مجھے فائنل جو نظر آ رہا ہے وہ لاہور اور ملتان کا نظر آ رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا لیکن آج جو میچ ہے وہ جو اپنا لاہور اور پیشاور کے ساتھ تو ہمیں مطلب کے اندازہ ہو جائے گا کہ نیکسٹ میچز کن کے ساتھ ہونے اور لاسٹ فائنل پھر ہم پریڈکٹ کر سکیں گے بہتر طور پر کہ کون سے ٹیم ہم فائنل میں دیکھیں گے بلکل اس دفعہ کراچی اور کوئٹا ایلیمنیٹ ہو چکی ہے اس راؤن سے بلکہ پی ایسل سے جی وہیں کراچی جو ایک دفعہ چیمپئن بن چکی ہے وہیں کوئٹا جو ایک دفعہ چیمپئن بن چکی ہے بن چکی ہے بلکل اور کرکٹ واقعی اس طرح کی ہوتی ہے اس طرح کراچی کی ٹیم تھوڑی لڑکڑھائی سی لگی شاید تین کو سلیکٹ ٹھیک نہیں کیا گیا بابا رازم بہت بڑے ڈسپوائنٹ رہے ہمارے جو کیپٹن ہیں ان کو اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا ایک ہی بندہ تھا بابا رازم جس کی وجہ سے دل کرتا تھا کہ کراچی کوئی نہ کوئی میں جیت جائے ہمارے جو کیپٹن ہیں اس کو تھوڑا سا بوسٹ ملے انرجی ملے اور وہ تھوڑا سا جانا فریش رہے ہیں اچھا ڈرک سب آپ میں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کی نظر میں دیکھیں آپ کا جو کیپٹن ہو وہ تینوں فور میٹس کا لیکن یہ جو لیگ ہوئی ہے اس میں ان کا تھوڑا سا مورال آپ کی نظر میں ڈاؤن ہوگا کہ نہیں کیونکہ آپ دیکھیں اسٹریلیا کا دورہ ہے اسٹریلیا پاکستان آ رہی ہے اور اتنا مطلب کہ اتنے عرصے بعد تو بابا رازم کی اس پرفومنس سے ان کی پرفومنس پر کیا ایک کرٹ ہوگا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک کیپٹن جو دس میچ مسلسل ہار رہا ہو ایک ادھ میچ جیت گیا ہے اس کا مورال دہ ڈاؤن ہوتا ہے لیکن اگر ہم دوسرے طرف دیکھیں تو ہمارے پاس رضوان بھی کیپٹن رہا ہے جو مسلسل نو میچ جیتا ہے ہمارے پاس شاہین شاہ فریضی جس پہ ہمیں ایکپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے اتنی اچھی پرفومنس دیکھا وہ بالنگ میں تو اچھی پرفومنس دے رہا ہے لیکن اس کی آپ کیپٹنسی دیکھیں تو اس نے بہت اچھا م تیم کو شاداب کیا آپ نے پرفومنس دیکھ کیا ہے جس طرح اس نے بیٹنگ کیا ہے تو یہ چار کیپٹن ہماری تیم کا حصہ جب ہوں گے تو تیم میں کافی بہتری آئے گی آپ کے کافی اچھا ریسپونس ملے گا تیم کو آسٹریلیا کے خلاف انشاءاللہ ٹھیک ہے ناظرین آپ سے چاہتے ہیں اجازت اویس آپ سے بھی اجازت جاتے ہیں ٹائم بہت کم ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ